السلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد منصور اور آج ویکنڈ ہے اور ویکنڈ پہ صورتحال ابھی بھی 26 نومبر کے حوالے سے معاملات مبہم ہیں بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا بھی ہے اور اس پروپیگنڈا اور فیک نیوز کے جو کرتا دھرتا ہیں اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف قانون بھی حرکت میں آ چکا ہے بڑی گرفتاریاں ہیں ان کی بھی اطلاعات ہے اور اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن جو ایک پی ٹی آئی کے اندر اس وقت چل رہا ہے کہ لیڈر کون ہے قیادت کس کے پاس ہے جو بشرا بی بی ہے ان کا کیا کردار ہے اور ان کے جو بیانات ہیں اور خاص طور پر 26 نومبر کے بعد پہلی مرتبہ جو چار سدہ میں اپیرنس ہوئی اور بشرا بی بی نے اپنا ایک ایسا موقف ان کا سامنے آیا ہے ابھی پہلی دفعہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں جو انہوں نے پوری تفصیل کہانی پوری بیان کر دی کہ بی چوک میں بلو ایریا میں کیا ہوا ان کے ساتھ انہوں نے تو تانہ دے دیا کہ جناب مجھے تو اکیلہ چھوڑ دیا گیا میں اکیلی تھی رات بارہ بجے اور کوئی بھی نہیں تھا عجیب و غریب قسم کی یہ سٹیٹمنٹ ہے اور جو پی ٹی آئی کی باقی قیادت ہے وہ کچھ اور اس حوالے سے موقف رکھ رہی ہے تو کس کی بات مانی جائے کس کی نہ مانی جائے کیا یہ ذمہ داری جو اس سے فرار کی ایک کوشش ہے کہ سب کو نظر آ چکا ہے کہ اس میں ہم پھنس چکے ہیں کیونکہ وہاں جو صورتحال جس نے جنم لیا قانون توڑا گیا مقدمات اس میں درج ہو چکے ہیں اور اب ظاہر سی بات ہے پھر بھگتنا پڑے گا تو اب اس طرح کے بیان سے یہ بھی بجا ہو سکتی ہے سب جانتے ہیں فوٹیجز موجود ہیں خود پارٹی کے جو لوگ ہیں جو وہاں اس وقت موجود تھے جو کارکون بھی تھے وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اس احتجاج سے ایک مرتبہ پھر جو قیادت ہے اور خاص طور پر جنہوں نے لیڈ کیا ہے بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور وہ یہاں سے نکلے ہیں چلے گئے تھے اور ایک گاڑی میں گئے تھے پورا ان کے ساتھ اور کافلہ بھی تھا لیکن ایک گاڑی میں ہو کے گئے ہیں اور اس وقت جب وہ گئے ہیں تو اور بہت سارے کارکون وہاں اس فوٹیجز میں نظر آ رہے ہیں وہاں موجود تھے اور اس کے بعد انہوں نے ظاہر سی بات آتی تر بتر ہونا تھا تو اب یہ کہنا کہ میں اکیلی تھی اور میں وہاں سے بھاگی نہیں ہوں میں بھاگنے والی نہیں ہوں ایک عجیب سی کانٹروورسی نے جنم لیا ہے کہ آپ ایک طرف تو بڑے دلیری دکھا رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم آخر وقت تک سارے رہیں گے اور ہم ایک ہیں اور ہمیں بڑی طاقت کے ساتھ آئے ہیں اور بڑی پلیننگ کے ساتھ آئے ہیں تو ابھی بڑا پہلے کرنٹ لے رہے تھے ابھی آپ اس سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور ان کا کیا رول تھا انہوں نے تو پھر سمجھے ایک طرح سے ان کو بچایا تھا یا پھر وہ بھی اس میں شامل ہے بظاہر یہ نورہ کشتی ہو رہی ہے اپنے جو آڈینز ہیں اپنے عوام ہیں اپنے کارکن ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے تو یہ جو پولیٹکس ہے اچھا اس میں پھر ایک طبعہ پھر جھوٹ اتنے بولتے ہیں کہ جو پکڑے جاتے ہیں اب اس میں بچھرا بی بی پھر جھوٹ بول رہی ہے اور ٹائم بتا رہی ہے گیارہ بج کر ستاون منٹ کے اس وقت وہ وہاں سے نکلی ہے وہ تو اس سے بہت پہلے نکل چکی تھی رات کے بارہ بجے چھبیس نومبر کو تو ہم سب وہاں موجود تھے کوریج کے لیے اور اس کے بعد وہاں وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس بھی ہوئی اس کے بعد ڈی چوک میں سارا ڈی چوک کلیر ہو چکا تھا ڈی چوک بھی اور بلو ایریا بھی بلو ایریا جو ڈی چوک سے لے کے جو جہاں جس کو جیو بیلڈنگ کہتے ہیں وہاں سے لے کے اور ڈی واتسن جہاں جی ایٹ اور ایف ایٹ کا جو انٹرچینج بنتا ہے جو اوور ہیڈ بریج بھی ہے اور وہی کی فٹیج بھی ہے کہ وہی سے ہی وہ گاڑیاں چل رہی ہیں اور کارکون آوازیں بھی مار رہے ہیں کہ دیکھیں یہ گھنڈا پور جا رہا ہے یہ بشرا بی بی جا رہی ہے تو یہ صورتحال تو بڑی ملاقہ خیز بھی ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی سائنس بھی ہے ان کی اور ان کی سائنس سمجھنا اب کوئی مشکل نہیں رہا سائنس ان کی یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک ایسا کوئی وہ چٹکلا چھوڑ دیا جائے سب اس طرف لگ جائے اس پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں جو اصل پہلو ہے اس سے نظریں سب کی وہ ادھر ادھر ہو جائیں بھئی اصل پہلو کیا ہے اصل پہلو یہ ہے کہ چوبیس سے چھبیس نومبر جو کیا گیا جنہوں نے کیا جن کا فیصلہ تھا وہ کون ہیں بھئی وہ عمران خان وہ آج بھی آن کر رہا ہے کہ یہ سب میرے کہنے پہ ہوا ہے اور اس کو بشرا بی بی نے اس کو کیا ہے ایکزیکیوڈ کیا ہے اور مشرا بی بی نے کیا ہے تو پھر اب مقدمات ہیں اب جس میں جتنا بھی جو نزلہ ہے وہ ان پہ گرنا چاہیے علی من گنڈا پور ہے باقی قیادت وہ اب کہتی پھر رہی ہے کہ جناب ہماری تو بات ہو چکی تھی اور بریسٹر گوھر تو ابھی تک اس بات پہ قائم ہے اور وہ بارہا ہر میٹنگ میں ہر جگہ پہ اس نے کھل کے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ مشرا بی بی نے نہ کیا ہوتا تو یہ کچھ نہیں ہونا تھا یہ ہمیں ہم تو ڈی چوک آنا ہی نہیں چاہتے تھے ہم ناری بات ہو گئی تھی سنجانی میں رہنا تھا اور تقریباً معاملات تیپ آ چکے تھے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ فیصلے کیسے ہوئے اور کس طرح ہوئے جو شوکت یوسف زہی ہیں ان کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ کی پی کے میں مشرا بی بی جس طرح سے وزیرہالہ ہاؤس میں فیصلے کر رہی ہیں انہوں نے تو کہا کہ یہ انسرٹنگ ہے کہ ہم نہ سیاست میں وہ ہیں لیکن جو بہ ساری قیادت ہے وہ ایک طرف بیٹھی ہے اور وہ بلکل بھیگی بلی بن کے بیٹھی ہوئی ہے اور مشرا بی بی کے آگے کوئی جو اوف بھی نہیں کر سکتا اتنا مطلب ان کا وہ دب دبا اور انہوں نے اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے تو انہوں نے اپنی قیادت کو بھی لانتا ہے انہوں نے کہا بھائی اگر آپ نے پارٹی کے اگر آپ اپنے آپ کو قائدین کہتے ہیں تو فیصلے کا جو اختیار ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیں اگر مشرا بی بی کے فیصلے ماننے ہیں تو پارٹی آئین میں ترمیم کر لیں پارٹی کیا ان کو عہدہ دے دیں اور وہ پارٹی کو چلا لیں پھر دیکھ لیں جس طرح چلانی ہے پارٹی یہ کیا ہے کہ پارٹی میں ان کا کوئی کردار بھی نہیں ہے اور ساری پارٹی ان کے قبضے میں ہے تو یہ ستحال پی ٹی آئی میں اس وقت ہو چکی ہے اور اس حوالے سے جو عمران خان نے اب اگلی کال دی ہے اس کو کون ایکسیکیوٹ کرے گا اس کا بھی کوئی سر پیر نہیں ہے جس کو سیول نافرمانی کی کال کے حوالے سے کہا گیا ہے سیول نافرمانی کی کال کر کے آپ 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 سنے تو صحیح دیکھیں تو صحیح اس کال میں وہ آپ کے عوام سے اپنے کارکنوں سے کہہ کیا رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بس ہر طرف سے ہر جانب سے پاکستان پہ حملہ آور ہو جاؤ سیول نافرمانی کی کال میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں آپ ریمیٹس نہ بھیجیں پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ بل نہ دیں کسی کی کوئی قانون میں اس میں آپ باپ نہ کریں ساری چیزیں تو یہ جو معاملات ہیں یہ دیکھیں یہ چیزیں سمجھ سے بالاتر ہیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں خیر سمجھ سے بالاتر نہیں ہے یہ پتا ہے کیا چاہتے ہیں ہم اس کو افسوس کا ذہا ضرور کر سکتے ہیں اور اس میں اب سمجھنے کی ضرورت ہے کے پی کے عوام کو اور خاص طور پر اور جو پی ٹی آئی کے بالعموم پورے ملک میں یا کہیں بھی جو کارکن یا ان کے ہمدرد موجود ہے کہ بھائی ان کو سمجھ جانا چاہیے یہ پارٹی اب سیاسی جماعت سے ہٹ کے بہت آگے نکل چکی ہے اس کے ٹارگٹس اس کے حداف بالکل واضح ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف ہیں یہ پاکستان کی ترقی خوشحالی کے دشمن ہیں ان کو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے ان کو صرف اپنی ذات نظر آتی ہے اپنی شخصیت نظر آتی ہے اس سے آگے کا یہ سوچ ہی نہیں سکتے اور یہ کیسے لیڈر ہیں صرف اپنی ذات اور اپنی شخصیت سے آگے کا نہیں سوچ سکتے لیڈر تو اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اپنے ملک کے لیے اپنے عوام کے لیے لیکن یہاں بالکل ایک اُلٹ صورتحال بن چکی ہے اور اس میں ابھی جو معاملات چل رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا اور فیک پر فیک نیوز اور پروپیگنڈا اس حوالے سے بڑی جو گرفتاریاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور پورے ملک سے ہیں میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی میں تفسیر تھوڑی آپ کو اس میں بتا دوں آپ اس میں سن کے حیران ہوں گے گجرہ والا سیالکورٹ گجرات لیہ رحیمیار خان مظفرگر بہاولنگر گلگت غزر اور یوب سے مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں جو جالی خبریں سوشل میڈیا پر پھلانے والے یہ ملزمان ہیں سلیم اختر سلمان ناصر ساجد حسین محمد خالد خرشید آسم ایوب بابر مظفر شیر عظیم خان مبین شاہ علی حیدر نادر حسین چودری ذلفکار جمیل مرزا اور محمد باسط ملک اور اس کے اس سے پہلے بھی انیس جو ملزمان ہیں ان کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں اب یہ دائرہ رہا ہے پورے ملک سے تو میں ضرور درخواست کروں گا نوجوانوں سے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ اب تھوڑی احتیاط ضرور کریں اور کسی بہکاوے میں نہ آئیں اور صرف ویوز کے چکر میں اپنا اور اپنے خاندان کا اس کو خراب نہ کریں مشکلات میں نہ ڈالیں کیونکہ ریاست جب اس طرح کے اقدامات پر آ جاتی ہے تو پھر اس میں ہر کوئی رگڑا جائے گا اور پھر مشکلات ان کی بڑھیں گی اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت سے کہ اگر یہ کام شروع کر ہی لیا ہے تو اس کو منت کی انجام تک پہنچایا جائے اور اس میں فیک میوز اور پروپینگنڈا کرنے والے چاہے وہ کوئی بھی ہیں ان کو بچایا نہ جائے ان کا محاصبہ ہو لیکن اس میں کوئی ناجائز پن بھی نہ آئے کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہو اور محض اگر کسی کی زیادتی کے بخالفت ہے تو اس کمپین کی آڑ میں اس کو بھی آپ ٹائرڈ کر لیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے اور اس حوالے میں آپ دیکھ لیں کہ آنے والا جو ہفتہ ہے اگلا ہفتہ وہ بڑا اہم ہے عدالتی محاض پہ بھی جو آئینی بینچ ہے وہاں بھی اہم کیسز ہیں پارلیمان کا اجلاس بھی بلائے جا چکا ہے مولانا فضل الرحمان کیا کرتے ہیں ان کا ایک ایک بالکل اپوزیشن والا جو رول ہے وہ بنتا جا رہا ہے کیا وہ اس رول کی جانب چلے جائیں گے یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کو منا کر واپس لے آئے گی یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں اور عمران خان کا کیا بنے گا فیض حمید کیس کا فیصلہ کب آئے گا یہ خبریں بھی آنے والی ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی